مزید سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سرائے بقرہ کی آیت نمبر 176 سے آغاز کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذینہ انہ بے شک اللذینہ وہ لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں ما جو انزالہ نازل کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے من سے الكتابِ کتاب وَيَشْتَرُونَ اور وہ بیچتے ہیں بھی اس کو سمانن کلیلہ کم قیمت سمانن کلیلہ تھوڑی سی یا کمی سی اولائکہ یہ لوگ ما یا کلونہ ما نہیں یا کلونہ کھاتے فی میں بتونی پیٹھ ہم ان کے اللہ مگر النعرہ آگ وَلَا اور نَهِ یُقَلِّمُهُمْ ان سے کلام کرے گا یکلموں کلام کرے گا ہم ان سے اللہ اللہ تعالی یوم دن القیامہ قیامت کے وَلَا اور نَا یُزَكِّهِمْ انہیں پاک کرے گا یُزَكِّ پاک کرے گا ہم انہیں وَلَا ہم اور ان کے لیے وَا اور لَا کے لیے ہم ان کے عذابن عذاب ہے علیم دردناک پھر دیکھیں اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں مَا انزل اللہ من القتابی جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اسے بہت کم قمت کے عوض بیچتے ہیں اُلَا اِكَ یہ لوگ مَا یا قُلُونَ فِي بِتُونِهِمْ اِلَّنَّار اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے وَلَا يُزَقِّهِمْ اور نا ہی انہیں پاک کریں گے وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے پھر دیکھیں اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں مَا انزل اللہ وَلَا يَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں یا اسے بہت کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں اُلَا اِقَا یہ وہ لوگ ہیں مَا يَا قُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّنَّا جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی بڑھتے ہیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نا ہی انہیں پاک صاحب کریں گے وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یعنی اللہ کے احکامات کو چھپانا اوپر جیسے ذکر ہوا تھا حرام چیزیں کون کون سی ہیں اس میں اگر وہ کمی بیشی کرتے ہیں یا باقی احکامات میں کمی بیشی کرتے ہیں یا تھوڑے سے پیسے وصول کر کے اپنی مرضی کے احکامات جاری کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے لیکن وہ وہ اپنے پیٹ کو اپنے پیٹوں کو وہ صرف آگ سے بڑھ رہی ہیں یعنی گلت طریقے سے جو روزی کما کر وہ کھا رہے ہیں وہ ان کے لئے جہنم کا اندن بان رہی ہے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُعْمَلْ قِيَامَا اور جو شخص اللہ کے احکامات کو چھپاتا ہے یا اللہ کے احکامات کو دوسروں کو پنچانے میں گلت طریقہ اختیار کرتا ہے اس میں دنیاں لے آتا ہے اس کو کم قیمت میں بیچتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُعْمَلْ قِيَامَةُ کہ قیامت کے دن اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں کریں گے وَلَا يُزَكِّهِمُ اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک صاف کریں گے یعنی ایسے لوگوں کا ٹھکانے کے احد جہنم وہ جس میں ہمیشہ رہیں گے وَلَا هُمْ عذابُنْ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یعنی یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھپایا اللہ کے احکامات کو کم قیمت میں بیچا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی نہ خود قرآن پاک پر عمل کیا اور نہ ہی لوگوں کو عمل کرنے کی طرف بلایا بلکہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ناکس دیکھیں اولائک اللذینا اولائک یہی اللذینا وہ لوگ ہیں نشترہ جنہوں نے خریدا الزلالتہ گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے اولائک اللذی نشترہ والزلالتہ بالہدا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے والعذابہ اور ازال بالمغفرتی مغفرت کے بدلے فما پس کیا ہی اسبارہم وہ سبر کرنے والے ہیں النار آگ پر پھر دیکھیں اولائک اللذی نشترہ والزلالتہ بالہدا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا والعذابہ بالمغفرتی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے فما اسبارہم النار پس وہ کس قدر آگ پر سبر کرنے والے ہیں یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو کم قیمت میں بیچ دیا گوہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکمات کو تبدیل کر کے جو پیسہ کمایا ہے ہمارے لئے بہتر ہے حالانکہ وہ کیا ہے کہ انہوں نے عذاب کو خریدہ ہے مغفرت کے بدلے دنیا میں وقتی طور پر جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس کا ان کو کیا سلہ ملے گا اس کے بدلے ان کو عذاب ملے گا فما اس بارہم علن نار یعنی ان کو پتا بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے وہاں ہمیں اپنے آمال کا حساب دینا ہوگا اس کے باوجود بھی اگر وہ اس سعودے پر خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں فما اس بارہم علن نار تو یہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں انہیں ان کو جہنم نظر آ بھی رہی ہے اس کے باوجود اگر وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آتے تو وہ کس قدر جہنم کی آگ پر صبر کرنے والے ہیں ہاں نیف دیکھیں ذالکا یہ بی ان اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الكتابہ اتاری ہے کتاب بالحق کی حق کے ساتھ وَإِنَّ اللَّذِينَ اور بے شک بولو نختالفو جنہوں نے اختلاف دیا فِي الْكِتَابی کتاب میں لَفِي ضرور میں ہیں شِقَاقِن بدبختیاں بید دور کی پھر دیکھیں ذالکا بی ان اللہ نزل الكتابہ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب نازل کی بالحق کی جو حق کے ساتھ ہے وَإِنَّ اللَّذِينَ اختلافو فِي الْكِتَابی اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا لَفِي شِقَاقِن بَعِيد وہ بڑے پرلے درجے کے یا بہت زیادہ جغرالوں ہیں یا بہت ہی زیادہ دور کی بدبختیوں میں ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب میں اختلاف کیا یعنی اللہ کے حکمات پر عمل کرنے کی وجہ اس کے پیچھے لگے کہ یہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے تعویلات انہوں نے دھونڈی اللہ کے حکمات میں تعویلات دھونڈنے کی کوشش کی متشابہات کے پیچھے چلے محکمات پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دور کی بدبختیوں میں ہیں یعنی انہوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی ہے اور اپنی آخرت بھی خراب کی ہے لیکس دیکھیں لئیسہ نہیں ہے البرہ نیکی ان کے تولو تم پھیرو وجوہ کم اپنا چہرہ وجوہ چہرہ کم اپنا کی بلا طرف المشرقی مشرق و اور المغربی مغرب ولیکن اور لیکن البرہ نیکی تو یہ ہے من آمانہ جو کوئی ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر کس آیت کا پھر یہاں تک پھلے دیکھیں لئیسہ البرہ نیکی یہ نہیں ہے ان تولو وجوہکم کبال المشرقی والمغربی کہ تم مشرق مغرب مشرق اور مغرب کی طرح موپیرو ولیکن البردہ لیکن نیکی تو یہ ہے من آمانہ باللہ جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالی پر والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر یعنی سب سے بڑی نیکی کیا ہے بجائے اس کے کہ اس جگرے میں پڑھو کہ ہم نے مشرق کی طرح موکرنا ہے یا مغرب کی طرف جدر اللہ نے حکم دیا ہے ادھر ہی موکر کے نماز پڑھو اور اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر یعنی پچھلے جتنے بھی انبیاء اور ان پر جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں ان تب سب پر ایمان لاؤ اس چیز پر زندگی اتنی سے آیت میں زندگی کے پانچ بہترین اصول بتا دیئے ہیں کہ ان اصولوں پر آپ نے عمل کرنا ہے یعنی اللہ پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان ان پانچ اصولوں پر اگر تم عمل کرتے ہو تو اس جگڑے سے نکل آو گے کہ کدھر مغرب کے نماز پڑھنی ہے پھر تمہیں یہی ہوگا کہ ہم نے وہی کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی اللہ کے حکمات کی پیروی کرتے ہوئے پھر آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ آگے سائد میں نیفر دیکھیں کون کون سے کام کرنے ہیں وَآتَ الْمَالَ وَآتَ اور وَدِي الْمَالَ مَال الَا حُبِّهِ الَا پَرْ حُبِّهِ اس کی محبت زَوِلْ قُرْبَ قریبی رشتہ داروں کو وَلْ يَتَامَ اور يتیموں کو وَالْمَسَاقِين اور مَسَاقِين کو وَابْنَ السَّبِيل اور مصافروں کو وَالْسَائِلِينَ اور سوال کرنے والوں کو وَفِرْ رِكَاب اور گردنوں کے چھڑانے میں وَأَقَامَ السَّلَاطَ اور نماز قائم کرے وَآتَ الزَّقَاط اور زَّقَاط ادا کرے وَالْمُوْفُونَ اور وہ پورا کریں بِعَحْدِهِم اپنا اہد اِذَا آہَدُ جَبْ وہ اہد کریں وَالصَّابِرِينَ اور سبر کریں فِالْبَاسَائِ مصیبت میں وَالزَّرَّائِ اور تکلیف میں پہین الباس اور لڑائی جگڑے کے وقت اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچ کر دخھایا وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ پر ہیزگار ہیں پھر دیکھیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں جنہوں نے ایمان اپنا مضبوط کا لیا ہم کو کون کون سے کام کرنے ہیں سب سے پہلے کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَا حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَ اللہ کی محبت میں اپنا مال قریب رشتہ داروں کو دے یعنی اللہ کی راستے میں خرچ کرنا وَأَنْفِقُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرنے کے اصول بتائے ہیں سب سے پہلے کیا ہے زَوِلْقُرْبَ قریبی رشتہ داروں کو اس کے بعد وَلْ يَتَامَا اور يَتِيموں کو وَلْمَسَاقِين اور مسکینوں کو وَبْنَ السَّبِيل اور مسافروں کو مسافروں کے بارے میں ہی ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے مالدار ہے لیکن راستے میں اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو دینا چاہیے یعنی اس کو آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں وَسَائِرِينَ اور سوال کرنے والوں کو سوال کرنے والے یعنی جو آپ سے مانگتے ہیں تو ان کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے لیکن یہ دیکھنینا چاہیے کیا کہ واقع مستحق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق چہروں سے پہچانوں سے پہچانوں گے لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ الْحَافَ وہ لوگوں سے لپک لپک کر نہیں مانگتے یہی صدقہ احرات کے صحیح مستحق ہیں ضرورت ہے لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانوں گے وَا فِرْ رِقَاب اور گردنوں کی ازاد کرنے میں یعنی اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن وہ کافروں کی قبضے میں ہے یا کسی کافر کا غلام ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے صدقہ احرات دیا جا سکتا ہے جب یہ کام کر لینے ہے پھر کہہ کرنا ہے وَاَقَامَ السَّلَاتِ اور نماز قائم کرنی ہے پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں کتاہی نہیں کرنے چاہیے وَاَاتِ الزَّقَاةِ اور زکاةِ ادا کرے وَالْمُوْفُونَ بِعَدِهِم اور اپنا وعدہ پورا کریں اِزَا آہَدُ جَبْ وہ احد کریں کیونکہ احد کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ احد کے بارے میں پوچھیں گے اور پانچ پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہے تو لہٰذا وعدہ کی پابندی بہت ضروری ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالزَّرَّائِ اور مصیبت اور سختی میں سبر کرنے والے ہیں یعنی اللَّذِينَ اِزَا آسَابَتْ هُمْ مصیبَ تو ان کا یہ یقین ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَحِينَ الْبَاسَ اور سختی ایک وقت یعنی کوئی تقلیق پہنچتی ہے تو وَا وِلَا نہیں مچاتے اللہ کی طرف سے عزمائے سمجھ کر اس پر پورا اترنے کے لئے اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اُلَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچ کر دخائی وَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ پر حیثگار ہیں یعنی جو ان پانچ اصولوں پر اور ان احکامات پر سولہ احکامات پر عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچ کر دخائی یعنی اللہ سے جو ایمان لانے کے بعد وعدہ کیا ہے اس میں پورا اترنے ہیں وَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی پر حیثگار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پانچ اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس میں احکامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں ہدایت کے راستے پر سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغ السلام علیکم